جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جانور منڈی انفرمیشن اور رضوان آسر آپ کی خدمت میں حاضر ہے سامنے والے بچڑے کی ڈیمانڈ ایک لاکھ اسی ازار کر رہے ہیں فائنل ڈیمانڈ جو ہے وہ بھائی ڈیڑھ لاکھ بتا رہے ہیں گہاک کے آنے سے تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے مطلب اس طرح کے ڈن کرنے والی بات ہے تو کھیرہ بچڑے ویڈیو ساری لائیو ہے بغیر سکپ کی یہ دیکھنی ہے اسی ویڈیو میں آپ کو صرف تھوڑی قیمت والے سستے بچڑے اور اچھی کوالٹی والا مال دکھانے کی کوشش کی گئی ہے صرف یہ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنی اس کے کیا مانگ رہے ہیں بچڑے کے کتنے تین بیس اور پرلے والے کا ساڑھے جار اس کا تین بیس پرلے والے کا ساڑھے جار دانتوں میں کیا ہے یہ دونوں دو دانت ہیں اس کا ساڑھے تین اور اس کا ساڑھے جار کمی بیشی ہو جائے گی گار کیانے سے جہاں تک ممکن ہوا ایک بچہ یہ ہے ماشاءاللہ کیا مانگ رہے ہیں تین لاکھ چالیس دانتوں میں کیا ہے کھیرہ کھیرہ فائنل فائنل تین میں ملے گا فائنل تین مانگ رہے ہیں آنا کھاں بن جائے گا ادھر مو کرنا ہے اس کا تھوڑا ساڑھے کھانا کتنے میں بن جائے گا کھانا تین کمی جائے گا پان چار اوپر پان چار اوپر مطلب دو نوے تک دو نوے فائنل دیمانڈ ہے آگے چلتے ہیں اچھا جی تین لاکھ پندرہ ہزار اس جوڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور میں نے کوشش کیا ہے اسی ویڈیو میں آپ کو ہر طرح کا مال دیکھنے کو مل جائے تو اس ویڈیو میں ہر طرح کا مال موجود ہیں بشت یہ کہ اگر آپ پورا دیکھیں گے تین پندرہ اس جوڑی کی کھیرے بچڑے ہیں دونے اچھا جی یہاں ریٹ جان لیتے ہیں بھائی سے یہ جوڑی ہے چار لاکھ بیس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں دونوں کھیرے بچڑے بتا رہے ہیں اور ایک کا وز تین من ایک کا ساڑھے تین من گوشت کا وزن بتا رہے ہیں یہ جو سامنے پہلا پہلا بچڑا ہے یہ تین من گوشت کا بتا رہے ہیں پرلی طرف والا جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا وزن بتا رہے ہیں ساڑھے تین من گوشت کا اور چار لاکھ بیس ہزار ڈیمانڈ ہے دونوں بچڑے کھیرے ہیں یہ ڈیمانڈ ہے فائنل نہیں ہے گاہ کیانے سے بات چیت کرنے سے کمی بیشی ضرور ہو جائے گی یقیناً ہو جائے گی جہاں تک ممکن ہوا ہو جائے برکت بھائی کا نمبر آپ کو سٹارٹ سے آخر تک دے دیے جائے گا کسی قسم کی رہنمائی کسی قسم کی معلومات ملتان منڈی ہفتہ اور اتوار لڈن منڈی بودھ والے دن اگر آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں کنڈے پر تول کر یا کنڈے کے علاوہ قربانی کے لیے فارم کے لیے یا سلاٹرہوس کے لیے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مکمل امانداری سو فیصد گرنٹی شیورٹی کے ساتھ جناب آپ کو خوشک مال لے کے دیے جائے گ اور سامنے والے بشڑے کا سات مند گوشت کا وزن بتا رہے ہیں کھیرہ بشڑہ یہ دان چیک کروا دی ہیں انہوں نے چار لاکھ پچاس ہزار فائنل ڈیمانڈ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ گہک آئے گا تو اس کے لیے چار لاکھ پچاس ہزار فائنل ڈیمانڈ ہے اور مزید گہک آنے سے قسم نہیں ہے تھوڑی بہت اتنی گنجائش ہو جائے گی کہ جہاں ہاں نہ ہو جائے گی پیرل ساڑھے چار لاکھ فائنل ڈیمانڈ ہے تو آج کی جو ہماری خریداری ہے بروز ہفتہ سولہ سپتمبر کی ملتان منڈی میں کنڈے پر تول کر اس کی خریداری کا ریٹ بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ کو یہ بشڑہ دکھا دوں ایک لاکھ اسی ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار فائنل ڈیمانڈ ہے کھیرہ بشڑہ بشڑہ اچھے سے دکھا دیتا ہوں تو آج جو ہماری خریداری کنڈے پر تول کر لائیو ویٹ ریٹ کے حساب سے دو سو سے دو سو بیس کلو گرام والے بشڑے کی ہوئی ہے اگر بشڑے کا وزن دو سو سے دو سو بیس کلو گرام ہے خوشک بشڑے کا تو اس کا فی کلو کے حساب سے آج کا ریٹ رہا چار سو بیس روپے سے چار سو پینتیس روپے فی کلو کے حساب سے اور اگر بشڑے کا وزن اٹھائی سو کلو گرام یا اس سے بھی زیادہ ہے تو اس کی ہماری ایوریج خریداری چار سو پچاس سے چار سو ساٹھ تک ہوتی رہی اٹھائی سو کلو گرام والے بشڑے خوشک بشڑے کی اور یہاں پہ ایک لاکھ پچاسی ہزار فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ما شاء اللہ زبردست کوالٹی والا بشڑہ اچھے کلر پرنٹ میں خوبصورت چیز ہے ناو چھالر میں اور ایک لاکھ پچاسی ہزار فائنل ڈیمانڈ ہے گاہ کیانے سے قسم نہیں ہے بھائی کہہ رہے ہیں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے گی میری عادت ہے تھوڑا سا زور دے کے بات کرتا ہوں ڈیمانڈ جاننے کی کوشش کرتا ہوں جس پہ موسٹلی جو میرے بیوپاری بھائی ہیں وہ مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں ملتان منڈی میں پھر ڈر لگتا ہے کہ یہ کام بھی کرنا ہے منڈی میں آنا بھی ہے ان سے اس طریقے سے ڈیل کیا جائے کہ یہ اگلی دفعہ جانور کا ریٹ ہی نہ بتائیں اور دیکھ کے اس طرف مو کر جائیں تو آپ انشاءاللہ رابطہ ضرور کریں برکت بھائی کے ساتھ انشاءاللہ بغیر کسی پریشانی کے بغیر کسی دوخہ فراد کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا اللہ تعالیٰ کا لاخلق شکر ہے کہ الحمدللہ ابھی تک جو ہمارے پاس بھائی آ رہے ہیں وہ کانٹینویسلی آ رہے ہیں بار بار آپ تاثرات سنتے رہتے ہیں تو یہ برکت بھائی پر ان کی سیٹسفیکشن ہے جی چلیں تین بشڑے دکھا رہے ہیں ایک لاکھ اسی ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں فی بشڑے کے حساب سے ساڑھے تین من گوش کا وزن بتا رہے ہیں وزن کم زیادہ ہو سکتا ہے ساڑھے تین من گوش کا وزن بتا رہے ہیں انہوں نے تینوں بشڑوں کا اور ایک لاکھ اسی ہزار ڈیمانڈ ہے فائنل نہیں ہے گاہک کے آنے سے باتچیت ہو جائے گی کمی بیشی ہو جائے گی ایک لاکھ اسی ہزار یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں چلیں جی آگے چلتے ہیں آپ کو ایک اور زبردست لا جواب چیز دکھاتے ہیں جناب یہاں یہ چیز چیک کریں چلا آپ ہرا کے دکھا رہے ہیں بھائی چار من پلس میٹ ویٹ بتا رہے ہیں اور دو لاکھ اسی ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ڈیمانڈ فائنل نہیں ہے گاہک کے آنے سے باتچیت ہو جائے گی کمی بیشی جہاں تک ممکن ہوئی بھائی کہتے ہیں کر دیں کہ بچڑے کی کوالٹی ہے ماشاءاللہ اچھے وزن میں بھی اچھا ہے تیار بچڑا ہے دو ہزار چوبیس کی قربانی کے لیے اور دیکھیں جی چلا پھر آکے تھوڑا سا چلا پھر آکے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ چلیں آگے چلتے ہیں ساتھ ہی ایک ٹرک کے ساتھ یہ بچڑا کھڑا ہے جی یہ جی ایک لاکھ پچاس ہزار فائنل فائنل ڈیمانڈ ہے تین من سے پلس میٹ ویٹ ہے بھائی کریں ساڑھے تین من پلس میٹ ویٹ ہے لیکن ساڑھے تین من ویٹ لگا لیں آپ تو اس سے بھی کم زیادہ ہو سکتا ہے بہرحال ساڑھے تین من گوشت کا وزن اور ڈیڑھ لاکھ فائنل ڈیمانڈ یہ فائنل ڈیمانڈ ہے بہرہ آپ کو چاروں طرف سے دکھا دیا آگے چلتے ہیں ایک چھوٹے سی لارڈ دکھاتے ہیں اچھی کوالٹی والے بچڑوں کی اس کے بعد پھر آگے چلیں گے یہاں جی یہ لارڈ چھوٹے بڑے بچڑے اس میں موجود ہیں اب یہ تیسرے نمبر والا بچڑا دیکھیں دوسرے نمبر والا دیکھیں بچڑے اس میں چھوٹے بڑے موجود ہیں آگے چل کے سائیڈ پہ کر کے دکھاتے جائیں گے تین من ساڑھے تین من گوشت کا وزن بتا رہے ہیں یقینا ساڑھے تین من گوشت کا وزن ہے تین من پلس والے اس میں بچڑے ہیں ساوہ تین من اور ایک لاکھ اسی ہزار فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایوریج میٹ ویٹ جو انہوں نے گوشت کا وزن بتایا ہے لگایا ہے وہ ساڑھے تین من ہے پھر بچڑا کے حساب سے ایک لاکھ اسی ہزار فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں پوری لارڈ کے حساب سے تو بھائی کہہ رہے ہیں اس میں ایک لاکھ اسی سے زیادہ والے بھی ہیں کم والے بھی ہیں لیکن ایوری ریٹ لے لگا ہے ٹھیک ہے جی زیادہ ٹائم نہیں لگاتے آگے چلتے ہیں آپ کو ایک اور زبردہ چیز دکھاتے ہیں یہ بچڑا چیک کریں جی دو لاکھ بیس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو لاکھ فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں چار من گوش کا وزن بتا رہے ہیں اور دوسری طرف سے بھی بچڑا آپ کو دکھا دیتا ہوں بیک سائیڈ سے بھی دکھا دیتا ہوں دو لاکھ فائنل ڈیمانڈ ہے دو لاکھ بیس ہزار انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے چار من گوش کا وزن بتا رہے ہیں وزن کم زیادہ ہو سکتا ہے کم زیادہ سے مراج یہ ہے کہ کم ہو سکتا ہے زیادہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی جلکی دکھاتے ہیں اس کے بعد ویڈیو کانٹے نہیں ہوئے تاثرات سننے کے اس کے بعد آپ کو تاثرات دکھائیں گے اس کے بعد بھی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے گیا گیا ہو 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 جا رہا ہے گیا گندے اس کے پیچھے پاگے ہوئے ہیں اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا میں دکھاتا ہوں وہ آگے چک چلا گیا بہت آگے چلا گیا اسلام علیکم بھائیان ہم آج برکت بھائی کے کانڈے پر آئیں ہم نے مال لیا جنو جنوارا اور ہم رکھو رہو نا ادھری سبیس سبیس بچنا اور ہم تقریب تینچہ سال سے آ رہے ہیں یہاں پر اور ماشرہ بھائی بہت سا کافلیٹ کرتے ہیں اور بہت اچھا مال لے کے دیکھڑتے ہیں اور آج بھی ماری آلمدلللہ ماشرہ اللہ پھور اچھے خیرداری ہوئی ہے میں سبائیوں کہوں گا کہ آپ لوگوں بھی آئیں اور بھائی بھائی بہت سبیس بہت ساکرتے ہیں بہت سبجا میرا نام راول باکتا ہوں لہور سے میں ہاتھوں پرچیزیں کے لیے مردان منڈی میں بھائی کے پاس والحمدللہ مجھے سال سے زیادہ ہو گیا والحمدللہ بڑا سیٹسفائے ہیں ہم جو مال چاہل دیتے ہیں پانے کی جارا ہے موشک مار اور ہم دللہ ملتا ہے ہم چل کریں گے کسی مقصد کی وجہ سے چل اور ہم دللہ آگے دن چل کریں گے سمی سے جاری جاتے ہیں مار نہ دے یہ پوچھتے ہیں اس کا آن جی حسان جی کیا مانگ رہے ہو آن جی اور اس کا اس کا ایک پچاس کھیرہ ہے اور اس کا ایک بیس دونوں کھیرے ہیں ایک بیس ایک بیس فائنل نہیں ہے گاگ گانے سے اور کمی ہوگی یہاں تو ایک واری کھائے بار بار آئے والا شور بہت ہے کہیں اس طرف چڑھتا ہوں کیا مانگ رہے اس کے ستر ہزار سوٹا بچڑا ستر ہزار مانگ رہے ہیں گرمی ہے اوپر سے سٹور بہت ہے کیا مانگ رہے اس کے ڈیڑھ لاک فائنل بتاؤ ایک ایک تیس ستر ہزار مانگ رہے ہیں ڈیڑھ لاک رہے ہیں پچڑا ستر ہزار مانگ رہے ہیں موسیقی